بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ کو میرے چینل آل اپڈیٹ میں خوش آمدید محرم الحرام کی پانچ بہترین خصوصیات جو کسی اور مہینے میں نہیں نمبر ایک کائنات بنتے ہی اللہ تعالیٰ نے محرم کو حرمت والے چار مہینوں میں سے ایک کر دیا جس کا ذکر سورہ توبہ آیت نمبر چھتیس میں ہے نمبر دو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ محرم کے روزے رکھنا پسند تھا نمبر تین محرم کی دس تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی چنانچہ یہ دن قوم موسیٰ کا یوم نجات اور یوم ازادی ہے نمبر چار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ نوم محرم کا روزہ رکھنے کا بھی عظم فرمایا مگر زندگی نے وفا نہ کی نمبر پانچ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی تقویم کا آغاز فرمایا تو نئے اسلامی سال کا آغاز بھی اسی محرم کے مہینے سے ہوا نمبر چھے اس ماہ مقدس کی دس تاریخ کو جنتی نوجوانوں کے سردار باغ نبوی کے خوشبودار پھول اور ریتی دنیا تک قربانی کی یادگار ہو جانے والے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہدت کا ایسا سانیہ پیش آیا ریتی دنیا تک جس کی یاد عشقبار کرتی رہے گی